بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسکرائبر میرے پیارے دہنور بھائیو اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے اور آج کی سب سے پیاری آیات قرآن پاک کی آیات کے بارے میں بتا جائے گا گنے گہروں سے یعنی گناہ کرنے والوں سے پوچھ رہے ہوں گے کہ آخر تمہیں دوزک میں کونسی چیز گسیٹ کر لائے تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نہ تھے نماز کرنے والے یعنی کہ ہم نماز نہیں کرتے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ نماز میں اور کفر میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے صرف نماز کا قرآن پاک کا آپ لوگ نماز چھوڑ دو قرآن پاک چھوڑ دو تو کفر میں شامع ہو جاتے ہو میرے پیارے بہنوں بھائیو دن سے پیر ہے کہ نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں ہماری پہچان کیا ہے لا الہ ام اللہ محمد رسول اللہ ہمارا رب میرا رب آپ کا رب اللہ پاک ہے ہمیں کس نے وعدہ کیا اللہ پاک نے اللہ کیوں ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت عظیم ہیں لیکن ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہماری راہ کو اچھا کر دیا جائے ہمارے علم کو وسیع کر دیا جائے ہمارے پر مشکلاتوں کو ختم کر دیا جائے اسی کے لئے آج جو خواب کی تابیر میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں خواب میں آزادی یعنی آزاد ہوتے ہوئے دیکھنا آزادی دیکھنا یا پھر خواب میں دیکھنا کہ آپ کو کوئی پریشانی تھی مطید کیا گیا تھا یا پھر چھپے ہوئے ہیں اور آپ اس جگہ سے چھوٹ آئے ہیں یعنی کہ آپ آزاد ہوتے ہیں یعنی کسی پرندے کو آزاد کر دینا یعنی خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بہت سارے پرندے ہیں اور ان کو آپ نے آزاد کر دیا تو اس کا جو جو اس کی تابیر ہے وہ بات سنیں مشکل سے نیچار پائیں گے اگر آپ کے پر کوئی مشکل پریشانی دکھ تکلیف ہے تو اللہ پاتھ کے جہمت سے آپ کو اسے نیچار ملے گی گناہوں سے آپ توبہ کر لیجئے فوراً اگر کوئی بھی ایسا میرا بھائی ہے دو وقت دون نفل رکھتے نماز کریں توبہ کے نیت نماز توبہ کی کریں اور فوراً بڑھیں تو انشاءاللہ اسی وقت اسی لمحے آپ کے تمام گناہوں کو اللہ پاتھ ماز کر دیں گے ایک دفعہ اپنی اس بہن اس ظالم بہن اس میں کہتا ہوں مججزت و بدکار ظالم کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں اس کی بات کو ایک دفعہ مان کر اللہ کی راہ میں جھٹیں اللہ کو یاد کریں اللہ کی عبادت کریں صرف دو رکھت نماز پڑھ کے اللہ سے دو نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ سے دعا کریں یقین مانیں اس نیاب میری ویڈیو کے بعد چھو بھی نماز پڑھ کے یعنی دو نفل توبہ نماز پڑھے گا انشاءاللہ اللہ کے خکم سے تمام گناہوں سے وہ پاک ہو جائے گا اور ایسا پاک ہوگا جیسے ابھی اللہ کی رحمت سے وہ پیدا کیا گیا ہو میرے پیارے بہنوں بھائیوں دیر نوہ کرو اٹھ جائے جزو کرو دو منٹ کے اندر دو نمحے تین منٹ تین منٹ کی زندگی اگر کوئی آپ کو کاٹنے کے لئے پیچھے مہا گرہ ہو تین منٹ کی زندگی ہو تو اس میں آپ اگر دو پرکت نماز پڑھ کے مر جائیں تو ساری زندگی گھمہ آکد ہو جائے اور صدی جنتی ہو اللہ کی رحمت کو اللہ کی رحمت کو پکارو جس کوئی تمہیں ضرورت ہے اسے کے ساتھ اجازت جاتی ہوں اتنا بہت زیادہ کیا لکھئے گا یہ ویڈیو سب کا اجاریہ ہے دعا کرتی ہوں کہ آپ اسلام کے اس کام میں ضرور میرا ساتھ دیں گے جازت دیں